موسیقی اسلام علیکم پاکستان میں مختلف وقتوں کے اندر ٹرائکا آف پاور ایگزسٹ کرتا رہا ہے ماضی میں نوے کی دہائی میں چلے جائیں تو اس ٹرائکا کے اندر آرمی چیف تو لازمی ہر ٹرائکا کا حصہ ہوتے ہیں ساتھ وزیراعظم اور ایک صدر اٹھاون دو بھی بڑا پاور فل ہوتا تھا تو ٹرائکا آف پاور میں ان تینوں کو گنا جاتا تھا جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہلیں ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہوتا تھا کسی بھی وزیراعظم کو گرانے میں اٹھاون دو بھی اگر صدر استعمال کرتا تھا تو وہ پلہ اور بھاری ہو جاتا تھا اور وزیراعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دینا آسان ہو جاتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اٹھاون دو بھی ختم ہوئی پھر آصف زرداری صاحب بہت پاور فل پریزیڈنٹ تھے لیکن اس کے بعد گریجولی افتخار چودری صاحب کے بعد جو ٹرائکا آف پاور ہے اب اس میں آرمی چیف ہیں اور ایک ٹرائکا کا جو کونہ ہے تو کون کا اس میں اب جڈیشری ہے اور تیسرے میں وزیراعظم آگئے لیکن اب موجودہ حکومت اگر دیکھیں تو اس میں وزیراعظم بھی تگڑا نہیں ہے اس ٹرائکا کا اگر کہنا ہو تو تین پاور سینٹرز کہنے چاہیے اس میں ایک آرمی چیف ہے دوسری اس میں جڈیشری ہے اور تیسرے اس میں عمران خان ہے وہ اس کا کیا کردار ہوگا اندہ آنے والے دنوں میں شاید یہ ٹکراؤ والی جو کیفیت اس وقت ہمیں نظر آتی ہے اس کے سلویشن کے اندر انہی تینوں جو پاور سینٹرز میں سے دون اہم رول ادا کرنا ہے تو حل نکلے گا جسٹس ستر منیلا نے آج ایک امریکہ کے اندر بیٹھ کے بیان دیا ہے اس میں باہر کے اندر ایڈریس کر رہے تھے تو وہ شکایت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز تحریری طور پر سپریم کورٹ کو شکایت کے طور پر بتا رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو ریکارڈنگز ہوئی یا ٹیپ ہوئی یا میرا پرسنل ڈیٹا بابر ستار صاحب نے کہا کہ وہ لیک ہو گیا سوشل میڈیا پر ڈال دیا گیا تو سنیے جسٹس اتر منیلا کوٹ کے ججز ہیں فارمر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہے وہ کیا شکایت کر رہے ہیں سنیے جسٹس اتر منیلا کوٹ کے ساتھ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دو بیٹوں کا جو ذاتی پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ ایک گورنمنٹ کے ادارے سے لے کر سوشل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں ان کی بیوی جن کا پولٹک سے تعلق نہیں ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی فیملی کے مطلق ایک ڈاکومنٹری بنا کر وہ چلا دی گئی ہے اب یہ اتنا ورنریبل کون ہے سرونگ حاضر سروس جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان فارمر چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ وہ بتا رہے ہیں کہ میری فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا تو باقی پچیس کروڑ کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ایک بہت تنقید ہوئی تھی کہ آدھی رات کو جب یہ نو کانفیڈنس موو ہو رہی تھی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے تعلق کھولے تھے آج وہ جج سا بتا رہے ہیں کہ تعلق کیوں کھولے تھے سنیے انہیں کی زبانیں آپ نے اٹھ O ایک موقع کے اوپر جب جسے شوکت عزیز صدیقی ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت شاید جسے سطر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے بہت اچھا ہوتا اس وقت بھی یہ طاقتور پوزیشن لیتے لیکن میں ان کو شاباش دیتا ہوں ابھی جو انہوں نے دو تین اقدامات کیے پہلے تو ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر لائیو یوٹیوب کے ذریعے کوریج دکھانے کا کام شروع کیا پھر ہیومن رائٹس کے ایشیوز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ابھی بھی جو کانسٹیٹوشنل میٹرز تھے یا ڈیموکریسی ریلیٹیڈ ایشیوز سپیم کورٹ میں آئے پی ٹی آئی کو جہاں بہت بڑا ریلیف ملا اس میں بہت ووکل تھے ریزر سیٹ سالی معاملے میں تو اس میں ویری ویل ڈن کہنا چاہیے جسے سطر بن نللک اور ان ججز کو جو حق کی خاطر بولتے ہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے جو حق کے موقع کے اوپر اپنا سر جکالے یا جھوٹ بولے ایک کیپٹن سفتر صاحب نے بیان آج دیا ہے اور کمال کا بیان دیا ہے ان کا بیان کہتا ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤں جو ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ فوج نے گوڑوں کو ہاتھ لگائے ہیں نواز شریف کے اور پھر وہ پاکستان واپس آئے ہیں یہ عام طور پر تاثر تو یہ پہلے سے موجود ہے بلکہ تاثر کیا کہنا چاہیے اسلامباد کے تقریباً جتنے پاورفل ہلکیں ہیں سیاسی ہلکیں سب کو معلوم ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے پہلے ان کا اسٹیبنشمنٹ کے ساتھ روابت استوار ہو گئے تھے اور اتنے اچھے استوار ہوئے تھے کہ جس طرح خرابی تھی نا جس طریقے سے ان کو پنش کیا گیا تھا وہ بھی ایک نامناسب انفورٹنیٹ طریقہ تھا کہ سٹنگ پرائم نسٹر کو ایک لاو کو توڑ مروڑ کے جدھر سے ناک موم کی مروڑی جا سکتی تھی مروڑی اور ڈسکوالیفائی کر کے نواز شریف کو گھر بھی دیا اسی طرح ان کی واپسی کا جو عمل تھا وہ بھی لاو کو توڑ کے کیونکہ اس وقت ان کو اصولی طور پر جیل میں جانا تھا جیل سے آکے زمانت اپلائی کرنی تھی پھر اسلامباد ہائی کورٹ ان کی زمانت منظور کرتی پھر وہ ایک فری سیٹیزن کا طور پر جلسے سے خطاب کر سکتے تھے لیکن جس طرح ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملا وہ بھی انپریسیڈنٹیڈ تھا تو کیپٹن سفدر اس کا کچھ احوال سنا رہے ہیں سنی ہونے کی زبانی کیپٹن سفدر صاحب کہہ رہے ہیں ریٹائیڈ جج الیکشن میں کیوں بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن میں یہ لوگ دھاندلی کر رہتی انہوں نے ملک توڑ دیا اور ان کی اپنی حکومت نے ٹریبیونلز کے اندر سرونگ ججز کے ساتھ ریٹائیڈ جج لگانے کے لیے لاؤ کو امنڈ کیا ہے کیونکہ بعض ججز جو تھے جیسے جسٹس جھنگیری ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ان کا فیصلہ جس طرف جا رہا تھا ان کو پسند نہیں تھا انہوں نے پرویینڈ ڈال دیا لاؤ کے اندر ریٹائیڈ جج ڈالو تو کیپٹن سفدر صاحب اپنی حکومت کی پہلے گوشت مالی کریے آج ہمارے ساتھ جو پروگرم میں شرکہ ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سینئر سیاست دانہ اور راتف خان صاحب رہنمائے پاکستان تحریک انصاف سے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مصطفیٰ صاحب یہ جو جسٹس سطر نے شکایات کیا بھی ہم باہر لگائیں یہ وہ شکایات ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ سے ہم پہلے سن چکے ہیں اب سپریم کورٹ کے جج سے وہ شکایت آئی ہے بڑی افسوسناک بات ہے ملک صاحب کے پہلے ہی ہمارے لیے کیا کام تھا جو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج ساہبان نے کہا کہ اگر سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز ان کے بردر ان لاؤز کو کڈنیپ کر کے کرنٹ لگائی جاتے ہیں اگر ان کی فیملی کی ڈیٹیلز لیک کی جاتی ہیں اگر ان کے کمروں کے اندر بیڈرومز کے اندر کیمراز لگائی جاتے ہیں تو کیا یہ کم تھا کہ آج عطر منیلا صاحب نے بھی جو کچھ باتیں کی ظاہری بات ہے ہمارے ہاں اس ملک میں جوڈشری اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑے عرصے تک جوڑی چلتی رہی ہے ساتھ اور اس جوڑی نے اس ملک میں بہت سے ایسے فیصلے کی ہیں انپاپلر فیصلے کی ہیں الیکٹڈ لوگوں کے اگینسٹ فیصلے کی ہیں انہیں پھانسیوں تک چڑھایا ہے لیکن آج کچھ نظر آتا ہے کہ جوڈشری کے اندر اب اس پاور سینٹر جو آپ ذکر کر رہے تھے اپنے دائیے میں کہ اب وہ اس حد تک آگے نہیں جانا چاہتے جس حد تک ان سے توقع کی جاری اور جب وہ انہوں نے انکار کیا اس حد تک جانے سے تو پھر انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا دیکھیں ابھی جو ماضی قریب کے جتنے وزیراعظم ہیں یا وہ جیل گئے ہیں یا انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا یا وہ ایکزائل لوں پاکستان سے تو یہ ایکسیپٹیبل تو صورتحال نہیں ہے اور میرے خال سے اب جوڈشری کے اندر بھی ایک ریالائزیشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہو کر جو ہم نے کانٹوورشل فیصلے دیئے کہ ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر پولرائزیشن بڑھی ہے اب میرے نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلہ دیا گیا پینیما کیس کے اندر وہ جو ساکب نصار صاحب کی عدالت تھی جس طریقے سے جی آئی ٹیز بنی جس طریقے سے مانیٹرنگ ججز بنائے گئے بہت سوالات ہیں اس کی اوپر ایک ایک وزیبل بائیس تھا ایک نظر آ رہا تھا کہ میرے نواز شریف صاحب کو رخصت کرنا ہے اور پھر اسی طرح بعد میں اس سے پہلے بھی ہم نے افتخار چودری صاحب جوڈیشل ایکٹوزم کے نام پر انہوں نے یوسف رضا گلانی صاحب کو فارق کیا پیپلز پارٹی کو توڑنے کا کام افتخار چودری صاحب نے کیا تھا اور نونلی کو توڑنے کا کام ساکر بن ساکر صاحب نے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ان کی حکومت تحریک انصاف کی رخصت ہوئی تو اس وقت ان کی طرف سے باتیں سامنے آنا شروع ہوگی آج پاکستان کا جو نظام انصاف ہے وہ دنیا کی رینکنگز میں آخری نمبروں پر ہیں نہ ہم لوگوں کو انصاف دے پا رہے ہیں نہ اس ملک کے اندر ہم جو سیاستدانوں اور جو کانسٹیوشنل آئینی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر پا رہے ہیں اندر عدالتوں کے اندر گروپنگز ہیں جو وہاں پر جج سائبان کے گروپس بنے ہوئے تو اب یہ سارا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور میرے خال سے اگر ہم صرف ہماری جو ایک رول بوک ہے اس رول بوک کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں جو کانسٹیوشن ہے بغیر کسی انفلوئنس کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس کے تو ہمارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں آجیس صاحب سے پہلیں آجیس صاحب یہ بڑا ٹیڑا معاملہ ہے میں رانہ سناولہ صاحب کا ایک انٹرلوز سن رہا تھا تو انہوں نے دو بڑی مزے کی باتیں کی انہوں نے یہ جو ریزرس سیٹس والا معاملہ ہے اس کے اوپر ریویو جب حکومت نے فائل کیا تو اس پر اوپر ججز کی مقلب اپینین ہے تو انہوں نے کا چیف جسٹس لگانا چاہتے تھے لیکن باقی دو ججز نے کہا کہ ابھی نہیں جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تو ہمیں بھی تب تک اس فیصلے کے اوپر عمل درامان نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تفصیلی فیصلہ آنی جاتا تو ٹوٹل ڈیفائنس والا مہودہ اور ساتھ اندر وہ گروپ بتا رہے ہیں فیصلہ کنوں نے لکھنا ہے کیونکہ مجورٹی ججمنٹ جسٹس منصور کیا ہے تو فیصلہ بھی وہی تحریر کریں گے وہ جب آئے گا تو تب بھی ریویو فائل ہوگا تو بتا رہے ہیں وہ دو ججز اور کہہ رہے ہیں اور قاضی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں دیکھیں بہت شکریہ ندیم صاحب یہ چیزیں پاکستان میں بہت عرصے سے ہوتی رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے مطلب کومن ہر ایک آدمی کو پتا ہے لیکن اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ بعد میں کوئی جج نے کہہ دیا کہ جی میرے اوپر پریشر تھا یا کوئی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی یا ویڈیو ریکارڈنگ آ گئی لیکن سٹنگ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جو بھی بھائی نے بتایا انہوں نے جو لکھا یا آج جو آپ نے سنوایا مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈالنا چاہتے ہیں پریشر جوڈیشری پہ اور ابھی یہ کچھ ارچے سے آپ نے دیکھا ایک جو فیصلہ آیا ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ہے ریزرف سیٹس کا ریزرف سیٹس کے بعد سے تین چار چیزیں ہوئی ہیں بڑی بڑی ایک نمبر ون پی ٹی آئی کو بین کرنے کا دوسرا آرٹیکل چھے لگا دو ایکس پریزیڈنٹ پہ بھی آرے فلوی صاحب پہ بھی آپ کا پارٹی آفیس بند کر دیا اب یہ سارے وہ ڈیسپریٹ اٹیمٹس ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ جوڈیشری ہمارے ساتھ ہوگی اور بس ہمارا سسٹم چلتا رہے گا اب اس نے انکار کر دیا اس میں ایسے ججز ہیں جنہوں نے کہا ہے بس نہیں کر سکتے ہم اور یہ کام تو اب یہ ڈیسپریٹ اٹیمٹس آپ کو لگ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہ خاستہ تحریک انصاف کو چھوڑیں مجھے چھوڑیں لیکن خدا نہ خاستہ اگر یہ حالات چلتے رہے ملک کو کوئی ایرپیربل نقصان نہ ہو جائے کیونکہ اس طریقے سے یہ نہیں چل سکتا آتیو صاحب جب سپریم کورڈ کا ایک حاضر سرویس جج جو ہے اس کی شکایت یہ ہے کہ اس کی فیملی کی ڈیٹیلز گورنمنٹ کے ادارے سے لے کر پبلک کر کے سوشل میڈیا پر ڈالے گی انڈاکومنٹری بنائے گی یہ شکایت اپنی بابر ستار صاحب کی اور باقی ججز کی بھی تھی اس سے بھی زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں پھر پچیس کروڑ لوگوں میں کسی کو بھی احساس تحفظ تو ہو نہیں سکتا اگر سپریم کورڈ کے ججز نے انصاف دینا وہ محفوظ نہیں ہے تو باقی پچیس کروڑ کیسے محفوظ ہو دیکھیں اس میں تو سمپل سی بات ہے اس میں تو سب سے بڑی ریسپونسیبیلٹی جو ہے نا وہ چیف جسس کی بنتی ہے فائزیسس آپ کی کہ اگر چھ ججز نے رٹن دے دیا اور اب سپریم کورڈ کا جج بھی شامل ہو گیا تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں مطلب یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اس پہ کر کیا رہے ہیں کم از کم کچھ تو کریں عوام کو یہ تو عقین دلائیں کہ ہاں جی کچھ میں کر رہا ہوں لیکن ایسے چپ ہیں کہ مطلب بلکل اس سے زیادہ اور کیا ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کرائے کے ججز لگا رہے تھے ایڈ ہاک ججز کہ جی لوڈ بہت ہے آپ ان کو ابھی کرائے کے ججز نہ بولیں اس میں سے دو ججزوں نے ہو سکتا ہے لگ جائیں ابھی ایک نے تو بولا ہوئے ابھی لگے تو نہیں ہے فیلال تو کنٹیمٹ نہیں ہوگی کنٹیمٹ لگ سکتی ہے نہیں الفاظ واپس ابھی لگے نہیں ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے فیفٹی ایٹ تھاؤزن کیسز ہیں اب اگر آپ کو یہ ریزرف سیٹ کے بعد یہ فیفٹی ایٹ تھاؤزن کیا ایک دن میں یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو خیال آیا ہے کہ جی بہت ورکلوڈ ہے ہمیں یہ ججز لگانے چاہیے دوسری بات پرمنٹ ججز لگائیں چار نہیں چالیس لگائیں کہ عوام کو بھی انصاف ملے لیکن عاطف صاحب وہ پولرائزیشن جو تو عوام میں موجود ہے اگر وہ پولرائزیشن آپ کو سپریم کورٹ کے سترہ ججز کا نظر آئے یا اس کو ڈسکس کر رہا ہوں میں پروگرام میں بیٹھا ہوا it is very unfortunate very unfortunate میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا اس سے زیادہ ملک کی تباہی نہیں ہو سکتی اور مطلب یہ اس دن کس نے کہا کہ آپ پریشر ڈالتے ہیں ججز پہ سوشل میڈیا کے ذریعے میں نے کہا جج کوئی الیکشن لڑتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جی میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں یہ تو جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کو یہ جج اپنے فیصلے کرے جو ٹھیک لگتا ہے آہین کے قانون کے اس کے اپنے ذہن کے مطابق وہ فیصلے کرے اس کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے سوشل میڈیا پر کوئی کیا کہہ رہا ہے اچھا خوکر صاحب یہ جو ابھی کیپٹن سفدر صاحب نے بھیان دیا ہے بڑا ظالم بیان ہے یہ دو حصے ہیں پتہ نہیں ہے کیا کیا ڈھا سکتے ہیں یہ نہیں کوئی پتہ ہے لیکن یہ دو حصے ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ فوج نواز شریف کو لے کے دوسرا انہوں نے وہ ریٹائر ججز والی کہانی دوبارہ کھولی پہلے تو نواز شریف کی کہانی بتائیں کہ وہ کیا اپیسوڈ کیا تھا کہ عمران خان کو اٹھانا تھا نو کانفیڈنس سے پہلے رابطے کیسے استوار ہوئے کس نے ملاقات کی نواز شریف سے پھر واپسی کے عمل کے لیے کانفیڈنس بیلڈنگ کیسے ہوئی یہ تو میرے خواہد سے اب جو کیپٹن سفدر صاحب نے بیان کی ہیں چیزیں اس سے تحریک انصاف کا جو بیانیا تھا کہ ایک لندن پلان تھا اور اس لندن پلان میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کی گئی تو اس کو تو تعاید مل جاتی ہے یہ نو پریل دوزار بائیس سے کوئی تقریباً ایک سال پہلے یا میں آپ کو کافی حد تک وسوق سے بتا سکتا ہوں تو اس سے آٹھ دس ماہ پہلے لندن میں رابطے ہو چکے تھے اور آپ کے بندے بھی پچیس تیس ٹوٹ چکے تھے کوئی پچیس کے قریب بندے یہ صرف ڈرتے تھے نون والے میں آپ کو انکلفاز بتاتا ہوں وہ کہتے تھے اگر پیش کریں اور ادھر سے آپ پارہ سے سپورٹ نہ ہو اور یہ کل کو ووٹ ڈالنے کے موقع پر پھر چلے جائیں تو ہمارا کیا ہوگا وہ تو نو کارفنس تو کامیاب نہیں ہو سکتی جی لیکن اس میں ملک صاحب جو اہم چیز ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دبا ہو گیا بہت دبا ہو چکا ہے نوے کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ ہے ان پچھلے آٹھ دس سالوں میں بھی ہم نے یہ کچھ ہوتے دیکھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگوں کی یہی قسمت ہے کہ ان کے اوپر لوگ پسند نہ پسند کی بنیاد پر صرف ہمارے آئین نے دستور نے بلکہ یہ اس ملک کے پچیس کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو منڈیٹ تھے ہمیں وہ شخص اچھا لگے برا لگے یہ جو کھلوار پاکستان کے لوگوں کے ساتھ عوام کے منڈیٹ کی جو توہین ہے اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آج موصوف کو ایک صاحب پسند آگئے اگلے دن ان کی ایک موڈ سوئنگ آیا اور انہوں نے پھر ایک اور صاحب پسند آگئے اور اور اس کے اندر بھی پسند نا پسند میں ذاتی سیلفش انٹرسٹ کامل ہوتے ہیں اپنی ایکسٹینشنز جو عمران خان کا رائز تھا نا دوزار اٹھارہ میں دوزار یارہ آن ورڈ وہ بھی اسی طریقے سے تھا وہ پسند آگئے تھے تو وہ باقیوں کو چوڑ ڈاکو کے لقب دے کر ان کو اتار سے اتار کے ایک دار سے پرے پھینکنا تھا اور عمران کو اوپر لانا تھا تو دس ایز ہاؤ عمران زکومت اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ملک صاحب کہ ہائیبریڈ نظام کا جو دروازہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کھولا اور آج جو ہائیبریڈ پلس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو جو بیٹھنے کی جو جگہ پھر ملی جو فراہم کی وہ ان جماعتوں نے جو حکومت میں اور سیاستدان بھی اب دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ ہم حکومت میں آنے کے لیے عوام کے ووٹوں کی طرف ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم نے جلسے جلوس بھی نہیں کرنے میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا سیلیکشن کمپین کے اندر کتنا وہ باہر نکلے کیونکہ ان کو اتمنان تھا کہ میری بات ہوئی ہوئی ہے مجھے انہوں نے حکومت پگڑانی ہے مجھے انہوں نے حکومت دینی ہے بڑے میاں صاحب دی گل ہو گئی جی ہاں تو اب جہاں پر سیاست اس مقام پر پہنچ جائے کہ آپ کے ساڑی گل ہو گئی ہے تو یہ ہم ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اور اس وقت سیاستدانوں میں اور سیاسی جماعتوں میں تمام میں یہ ایک مقابلہ جاری ہے کہ کون انہیں یقین دلاتا ہے کہ جناب ان سے بہتر تابداری ہم کر کے دکھائیں گے دھوڑی سی بات حضر آپ کو عاطف صاحب میں آپ خود کیونکہ سارے پروسیس کا حصہ تھے ساری چیزوں سے بخبر ہوں گے لیکن جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا یوسف رضا گلانی بمقابلہ حفیظ شیخ اس وقت آپ کی پارٹی کے پچیس بندے ٹوٹ چکے تھے یہ تیشدہ بات ہے نو اپریل دوہزار بائیس سے ایک سال پہلے آپ کے پچیس بندے ٹوٹ چکے تھے جب وہ یوسف رضا گلانی نے الیکشن جیت لیا اور عمران خان کو جھٹکا لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ بندے نہیں تھے آرہے جنہوں نے یہاں سے لندن رابطہ قائم کیا ہوا تھا سولہ بندے وہ تھے صرف ٹکٹو کی خاطر گئے تھے پیسوں کی خاطر نہیں تھے گئے ٹکٹو کی خاطر اس وقت نون لیگ پنجاب میں تگڑی تھی تو پھر ایک افسر صاحب سے مجھے پتا ہے کہ وہ نام بھی کہا اور اردہ بھی کہا لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ ساؤتھ پنجاب کے بہت سیار ایم این ایس تھے ان کو وہاں سے فون آ رہا تھا لاہور سے آ رہا تھا چلے شہر بھی بول دیتا ہوں وہاں سے فون آ رہا تھا اس کے بعد وہ عمران کو ووٹ ڈالنے آئے ایک دو پھر بھی اٹکے ہوئے تھے پھر ان کو یہاں سے ایک صاحب نے فون کیا وہ آپ کے بجٹ سیشن میں باقی موقع پہ بھی آپ کے راکینوائی پورے کرتے تھے تو پھر وہ دو تین جو رہ گئے تھے وہ پھر پورے ہوئے آپ کی حکومت فارغ تھی ایک سال پہلے سے بس ایک قدرت کا نظام ہے کہ بہت سارے لوگوں نے رسوا ہونا تھا وہ اس میں رسوا ہو گئے نہیں تو بندے آپ کے ٹوٹ چکے تھے سال پہلے دیکھیں یہ تو آپ نے جو خود ہی ابھی ذکر کیا کہ لندن پلین یہ کوئی لندن پلین تھا ہی نہیں یہ تیڈیشنل پاکستانی سٹائل تھا ایک بندے نے جب بھی ڈال لی کہ بس اب عمران تو فارغ ہو گیا اس کو فارغ کریا اس سے پہلے دیکھیں آپ نے بھی ایک اور بات کی کہ جی فلانے وزیراعظم کو فارغ کیا گیا فلانے وزیراعظم کو فارغ کیا گیا اب یہ ستتر سال سے جو گیم چل رہی ہے آپ وزیراعظم کا ٹینئور پانچ سال کا ہوتا ہے آپ نمبر آف وزیراعظم دیکھیں کہ کسی نے پانچ سال پورے نہیں کی اور کتنے وزیراعظم بدلے ہیں اور جیلو میں کتنے گئے ہیں یہ کوئی سزائے موت ہوگی اسی طرح اگر آپ یہ باقی پوسٹ جو ہمارے یہ سپاہ سالار کی ہوتی ہے وہ پوسٹ آپ دیکھ لیں تو ان کی ٹینئور کتنی ہوتی ہے اور وہ نمبر آف کتنے وہ رہے ہیں اب یہ الٹا ہے مطلب تین سال ان کی ٹینئور ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رہے ہیں اور جو وزیراعظم کی پانچ سال ہوتی ہے وہ بہت کم رہے ہیں جب تک اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہ تو مطلب ہم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری سیاستدانوں کی غلطی ہے یہ ہم استعمال ہوتے رہتے ہیں سلسلہ چل رہا ہے اور ملک کا میں کلیر کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں آخر خود تو بھی سوچتے ہوں گے نا کبھی خود ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ گئے کبھی دوسری کو بٹھا دیا اور اس کو کہتے ہیں لیفٹ لے لو رائٹ لے لو ہون بجا لو بریک لگا لو ٹھیک لیکن ایڈ اینڈ آف دی ملک کیا اگر بہتر ہوتا آج ملک کیا بہتر ہے اگر ملک بہتر ہوتا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس مارشاللہ ہے جو بھی ہے ہم گزارہ کر لیں گے لیکن مہنگائی بے روزگاری بدمنی جمہوریت یہ کیا ہے ایکانومی تو بیٹھ گئے نا سچ جب بریک تریب آگیا بریک لے لیں بیریسٹر دانیال چودری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریک سے واپسی پہ ان سے بات کر رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید پہ آتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو موجودہ آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا چینل سے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے لیکن جو نون لیگ کا اوورال اگر آپ سیاسی بیانیاں دیکھیں تو ان کا سیاسی بیانیاں یہ ہے کہ نو مائی وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کیمپین چلی اسکریت پسندی ہوئی اب اس کے لیے ترم استعمال ہوتی ہے ڈیجیٹل ٹیرزم یہ ہمارے ڈی جی آئی سپی آر نے ترم ان کے لیے کوئن کی ہے تو وہ جو ڈیجیٹل ٹیرسٹ ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو خطر لکھا اور انہوں نے وہ نو پریر کو جب نو کانفیڈنس موشن ہوئی تھی تو آرٹیکل پانچ لگایا اس لیے سارے کام آئین بھی توڑا انہوں نے دہشتگردی بھی کی ڈیجیٹل ٹیرزم بھی کیا تو پارٹی کو بین کر دیں اور عمران خان، قاسم سوری اور آریف الوی صاحب جنہوں نے آرٹیکل پانچ کی روشنی میں بعد میں اسمبلی ڈیزولف کرنے کا غیر آئین ہی فیصلہ کیا تھا ان کے اوپر آرٹیکل چھے لگاتے ہیں غداری کا مقدمہ یہ ان کا بیانی ہے آج کا بیان سنیے پھر اس کے اوپر سوال کرتے ہیں کبھی دیکھتی ہیں آنکھ نے اور سنتے کہان نے کبھی اس طرح کا دلخلاش منظر کبھی نہیں دیکھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ ہے جس کا ہمیں پوری طرح احساس کرنا ہوگا اور کسی صورت بھی فوج پاکستان خلاف کسی طور پر بھی ہم اقدام برداشت نہیں کریں گے پوری یک جہتی کے ساتھ اور یک شوئی کے ساتھ ہمیں اس کے خلاف دیوار بنانی ہوگی اور پاکستان کی مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے بینیسٹر صاحب پرائم نیسٹر صاحب بہت دکھی لگتے ہیں جو آپ کی ساتھ بیٹھے ہوئے عاطف صاحب کی جماعت سے جنرل آسف منیر کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا ان کی فیملی کے لیے جو کچھ بھی کہا گیا وہ قابل مضمت ہے ان کی پہلے تو ان کی فیملی کے خلاف جو کیمپین چلی تھی ان کے آرمی چیف بننے سے پہلے چلی تھی آپ کے ذہن میں ہوگا ان کی فیملی کی ٹریول ہسٹری چورا کے نادرہ سے اپوائنٹمنٹ سے پہلے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی تھی سعودیز کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کے ایران سے رابطے ہیں ان کے مسئل کی اعتبار سے کچھ چیزیں بیچی گئی تھی کہ یہ آرمی چیف ہی نہ لگے تو ابھی تازہ ترین کیا ہوگا ہے جس کی بنا کے اوپر پرائم نیسٹر بڑے دکھی نظر آئے دیکھیں ندی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو فور انوائٹنگ میو نیوشو جی ندی بھائی پہلی چیز جو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ ہم ڈے وان سے ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے افواج کے خلاف جب آپ اپنے آمی چیف کے خلاف اپنے شہداؤں کے خلاف جب آپ پروپاگینڈا کرتے ہو کیمپین کرتے ہو دیکھیں ایک شہید جو ہے جو بارڈر پر اپنی جان دیتا ہے تیس چالیس ہزار تنخواہ کیلئے تو نہیں دیتا اس کا ایک نظریہ ہے اور وہ نظریہ ہے اسلامیک ریبابلک آف پاکستان کیلئے جب یہ ان کا دے میں ایک موکری آف دم یہ ان کا مزاہ خوراتے ہیں ان شہداؤں کا مزاہ خوراتے ہیں آپ جب اپنے آمی چیف کو ویک کرتے ہو اپنی انسٹیوشن کو ویک کرتے ہو تو آپ حقیقت میں کس کو ویک کر رہے ہو آپ حقیقت میں اپنے ملک کو ویکن کر رہے ہو آپ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہو آپ اپنی میشت کو کمزور کر رہے ہو دیکھیں نا ان کا تو جو پورا ایک پروپاگینڈا ہے وہ تو پوری ایک انسٹیوشن کے خلاف ہے کبھی یہ ایک کو اٹھاتے ہیں کبھی یہ دوسرے کو اٹھاتے ہیں ان کا ایک ذریعہ ان کا ایک طریقہ وارداد یہ بان گیا ہے کہ جو انسٹیوشن ہو وہ فور ہو پاکستان کی اگنسٹ ہو ایک بندہ اس کی اگر پاکستان کی خلاف ہے تو ایک بندہ اس کو اس کو ڈسکریڈٹ کر لے اور پچاس جو ہیں سوشل میڈیا میں اس کو ان کرنے کیا آپ کی حکومت اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو جلد ہی آج کبینہ میں سننا تھا پہلے کہ غور ہوگا معلوم نہیں ہے کہ کتنا غور ہوا ہے اس کو بین کر دیا جائے پارٹی دیکھیں ہم مجھے بتائیں کہ میں بار بار یہ ایک چیز ہم ایک پوچھتے ہیں کہ نو مئی کے جو عمران خان کی بھی ریسنلی سٹیٹمنٹ تھی کوئی جنرلسٹ کو ملا کچھ جنرلسٹ آپ کے کل ایک پروگرام میں بھی آئے ہوئے تھے کہ عمران خان جب جنرلسٹ کو سب سے بڑا کنفیشن اس کا یہ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے جگہ ڈیسائیڈ کی اور خالی جنرلسٹ کی بات نہیں ہے یہ عمران خان کی اپنے مو کی کنفیشن ہے کہ آپ کو اگر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو میں نے ان لوگوں کو کہا کہ انہی جگہوں پر جا کے دوبارہ اپنا اسی طرح پروٹیسٹ کرو اس میں کوئی رموس نہیں تھا اس میں یہ جو تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کلیبریٹیو ایویڈنس ہیں کہ اس کی چیزوں کو تشبیح دیری ہیں آگے لے کے جا رہی ہیں ساتھ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ نہیں کرتا کیا آپ کی حکومت غور کر رہی ہے میں خالی داتا ہوں ان اشیوز کی روشنی میں پی ٹی آئی کو بین کر دیا دیکھیں پی ٹی آئی کو حکومت جو بڑی ایک چیز میں کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جلاو پاکستان کو آگ لگاؤ پاکستان کو بند کر دو اپنی افواج کو دنیا کے سامنے کبھی برا بلا کھاؤ یہ پاکی چارچی ہے یہ سوچ اور پرگریسیف پاکستان کی سوچ دونوں سوچیں کٹھیں جل سکتی ایک سوچ نے مرنا ہے اور وہ سوچ وہی ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سوچ ہے اور ہم جو اپنا کیس ہے دیکھیں بین جو کرنا ہے وہ ایک لیگل پروسس کے تھرو ہوگا لیکن ہم اپنی چارچیٹ کابینہ کے بعد ہم پوری اپنی چارچیٹ چیزیں جو ہے جو ایویڈنٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں وہ دیکلیریشن تب جمعہ پر آیا جاتا ہے کہ جب آپ پہلے نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم پارٹی بین کر رہے ہیں لیکن وٹیز دیو فائنل دیسیجن دیکھیں فائنل دیسیجن ایٹیز ریٹن اون دو وال کہ یہ دو سوچیں آگے نہیں جا سکتی آپ اس کو بین کر رہے ہیں پی ٹی آئی دیکھیں بین کرنے کی طرف ہی ہے آپ آگے مجھے بات بتائیں کہ جب آپ آج کابینہ نے غور کیا نہیں آج کابینہ میں غور نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ آگلے آنے والے دنوں میں اس کی اوپر غور بھی ہے اور اس کی اوپر ایمپلیمنٹیشن بھی ہے آپ نے سمریز تیار کیا ہے اس حوالے سے ایمپلیمنٹیشن کے جو پروسس ہے پہلے تو کابینہ کے لیے سمریز اور آپ کا ایوڈنس دینی ہے کابینہ کے راقین کو گریف کریں گا دیکھیں اس کا پروسس دیکھیں آپ کو جو سمریز ایوڈنس 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 is there ایوڈنس مجھے آپ بتائیں اپنے شہداؤں کے انسٹالیشن کو آگل گانا اپنے شہداؤں کے مجسمیں جلانا جب آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھ کر نیگوشیٹ کری ہو تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جا کے امریکہ میں پاکستان کے خلاف پر سیشنز کرو آپ جب پاکستان کو کمزور کرنے کے ندیم صاحب کے باتے کرو ان کا پارٹی آفیس بند کی ہے تو اس میں آسمانی بجلی گر جائے تو اس میں پروپر بندوبست نہیں ہے جو نون لیگ کا آفیس ہے اس میں آسمانی بجلی گر ہے اس دفتر سے نون لیگ کے دفتر پر اگر آسمانی اللہ نہ کرے ایسا ہو میں نہیں چاہتا کسی کے بھی بیلڈنگ میں گرے لیکن اگر نون لیگ کے بیلڈنگ پر گر جائے تو اس میں سسٹم لگا ہوئے کہ وہ آسمانی بجلی کسی بجلی گر جائے پاکستان کی فیفت جنریشن وارفیر میں پاکستان کو انٹرنلی این ایکسٹرنلی میں آپ کو بات بتاتا ہوں انٹرنل این ایکسٹرنل وارفیر میں پاکستانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے ان دفتروں کو استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے 570 ارب روپیہ پاکستان گورنمنٹ کا لگایا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں پاکستان کو کمزور کرنے میں اور وہ خالی پاکستان میں بیٹھ کی نہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کی بھی انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو بند کر دینا چاہی کافی مستی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اٹی سی دی باتیں کرتے ہیں جنرل آسل منیر کے خلاف پروپاگنڈا بھی کرتے ہیں ان کے افیشل اکانٹس کرتے ہیں اس لئے اس میں شکی گنجائش نہیں ہے تو ان کو بند کرتے ہیں ملک صاحب تاریخ کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا ماضی میں پاکستان ایسے حالات سے گزرا ہے جس کی ہم نے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی جب ہم نے عوام کے منڈیٹ کو ان کی اکثریتی رائے کو ماننے سے انکار کیا بلا شبہ آج جو بھی سنتالیس پنتالیس فارمز کی کہانی ہو تحریک انصاف اس وقت بھی پارلمنٹ کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں ان کی حکومت ہے جس فیڈریٹنگ یونٹ میں اس وقت دہشتگردی کے حوالے سے حالات بہت خراب ہے اور اس محول میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جماعت کو بین کریں گے جو پاکستان کی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بھی ہے اور جس کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ میں حکومت بھی ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ ملک کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں ہمیں لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں تحریک انصاف سے مجھے بھی ہے میدان میں مقابلہ کریں آپ ان کو سیاسی میدان میں شکست دے نہیں پائے اور پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جی اب ہم نے ان سے صرف الیمنیٹ کر کے ان کو تو ہم اپنا اقتدار آگے چلا سکتے ہیں ابھی یہ جتنی گفتگو ہوئی یقین کیجئے کہ یہ دائروں کا سفر ہے آج وزیراعظم صاحب بہت کرب میں ہے لیکن جب گجرہ والا جلسہ ہو رہا تھا تو اس وقت کیا گفتگو ہو رہی تھی اس وقت وہ کہہ رہے تھے جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں تو صرف کردار ہی بدلے ہیں جنرل باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں جو مسلم لیگ نون اس وقت کہہ رہی تھی جلسوں میں کھڑے ہو کے تو تحریک انصاف والے جو گفتگو آکے کرتے تھے ٹی وی پہ آج وہ میرے دوست بیریسٹر صاحب کر رہے تو یہ یہ سکرپٹ ایک ہی ہے دونوں کوئی نہ بین کرتے جہاں نہیں چھوٹے نہیں کسی سیاسی جماعت کو بین نہیں ہونا چاہی بریک لے لیں جیے ہمارے ساتھ رہی ایک عاطف صاحب سے بریک سے واپس پہ پوچھتے ویلکم بیر عاطف صاحب آپ کی جماعت کو بین کرنے کے حوالے سے مسلسل بیانیاں بنا رہی ہے پی ایم ایلن آپ کو لگتا ہے کہ سیریس خطرہ موجود ہے آپ کی جماعت کے لیے دیکھیں ندیم صاحب یہ بین کرنے کی بٹی آئی کی جو بات ہے ہو نہیں سکتا لیگلی بھی نہیں ہو سکتا لیکن صرف یہ بات کرنا بھی دیکھیں یہ بہت سیریس بات ہے ایک تو پورے پاکستان میں جو اس کا امپیکٹ ہے جو پہلے پارٹیاں بین ہوتی رہی ہیں یا پھر ان کے ساتھ کیا پارٹیاں بین کرنے سے ختم نہیں ہوتی لیکن جو دوسرا اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ ایک سو پندرہ میں سے نائنٹی ون سیٹس پی ٹی آئی کی ہیں اس صوبے میں سینٹ میں میجورٹی ہماری ہے آٹ آف پینتالیس ایم این ایس چائلیس ہمارے ہیں اب اس پارٹی کو اگر آپ بین کریں گے اب کیا میسج دے رہے ہیں بین کی ایک شکل ویسے آرٹ فروری کے انتخابہ سے پہلے جب انہوں نے بلے کا نشان لیا تھا اور عمران کو جیل میں ڈال کے ناہل کرا دیا گیا تھا تو وہ ایک بین کی تدائی شکل تھی اس کا ریزلٹ آرٹ فروری کو یہ نکلا تھا کہ آپ کو آدھے ووٹ جو پاکستان میں ڈالیں آپ کی جماعت کو پڑھ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا میں ہر وقت یہ پوچھتا ہوں کہ نو مئی پہلے ہوا تھا اس کے بعد الیکشن ہوا ہے لوگوں نے وہ جو پورا سال چلتا رہا اور جو پروپیگنڈا تھا یا جو بھی چیزیں تھی وہ چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں لیکن عوام نے اسے ایک سیپٹ نہیں کیا تو سب سے زیادہ اگر نہ پی ٹی آئی سے اس ملک کو خطرہ ہے نہ ڈیجیٹل دہشتگردی سے اس ملک کو خطرہ ہے اس ملک کو خطرہ صرف اس چیز سے ہے کہ عوام جس کو ووٹ دیں حقیقی نمائندوں کو لے کے آئیں یہی سب سے انٹرنل خطرہ یہی ہے باقی اور کوئی خطرہ نہیں جو سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ ہیں میں ان کو اس کریت پسند کہتا تھا پہلے اب تو فوجی بھائیوں نے اس کا نام ڈیجیٹل ٹیرس رکھ دیا ان کو آپ کو تھوڑی سی ایک اکل سمجھانی چاہیے کہ سیاسی بیانیاں بنائیں کسی کی فیملی کو نشانہ نہ مات بنا دیکھیں یہ بلکل یہ قابلی قبول نہیں ہے دیکھیں بلکل ٹھیک بات ہے اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگائیں گے اب سوشل میڈیا کیا چیز ہے سوشل میڈیا ایک تو چلیں پی ٹی آئی کا آفیشل اپنا جو ہے لیکن سوشل میڈیا ہر ایک آدمی اپنی رائے دیتا ہے اپنی رائے دیتا ہے تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری سوشل میڈیا ایک چیز پر مطابق ہے اپنی رائے بھی دیتے ہیں لیکن آپ لوگ ارگنائز بھی کمپین جو کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں دیکھیں یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں تارگٹ کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر فرض کرنے میں نے رائیان صاحب کو کیپٹن سفدر کا ایک سٹیٹمنٹ سنانا ہے اگر آپ کی اجازت ہے اجازت ہے سنوائیے جی جی آپ فوج سن گوڑے پکڑے جن کے لندن پہ جانا بابا موڑ پاکستان روڑ دے لگے عبران کے آتھوں پاکستان تو باہ رہے نواز شریف صاحب آپ آئے ہیں پھر نواز شریف آیا کر الیکشن کمیشن کنہ نے غلط الیکشن کرایا ہمارا ملک چھوڑ کے رکھ دیا ٹین لوگ ہیں تھا کیے کام ہے الیکشن کمیشن میں سرونگ لوگ بٹھا لو کل کسی جواب دیا ہوں ٹین ریٹائن ججوں کو بیرکریٹس کو الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے الیکشن بٹھان نہیں کرواتے ہیں یہ لوگ کیپٹن سفدر صاحب کو سار ایڈوائزرین چیف لگائی ہے شہباز شریف صاحب کا لندن میں کون کیا تھا نواز شیف کے گوڑوں کو آتے ہیں میں تو میں اس کا آئی کانٹ کومنٹ یا شاید ذاتی رائے یا ذاتی اس کا کارے ہیں ذاتی رائے نہیں ہے صاحب وہ درماد ہے ان سے زیادہ کس کو بتا ہوگا کہ کس نے گوڑوں کو آتے ہیں دیکھیں میں ایس پلٹیکل وہ سپوکس پرسن اف دا پارٹی ایم ناوٹ آویر اف اینی سچ تینگ لیکن میں جہاں تک یہ بات کر رہے تھے پہلے کیپٹن سلدر پہ میں تو اس کا آئی کانٹ میں نے اسی طرح کہا کہ میں ایس پولٹیکل پارٹی کیونکہ وہ دوسرا حصہ بتائیں وہ کہتے ہیں ریٹائر جج جو ہے پاکستان کو توڑنے کے مترادف ہے آپ نے لاو میڈ کر دی ہے سمیونہ میں ریٹائر جج جانے لیے پھر اس چیز کے اوپر یہ ان کی اپنی رائے ہے اور اس کو دیفینڈ اور وہ خود کر سکتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آج پاکستان مشکل سے گزر رہا ہے میری رائے ہے کہ پاکستان آج بہرانوں سے گزر رہا ہے اور یہ جو میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے دیکھیں ان کی ایک سوچی سادھی ایک کیمپین چلتی ہے وہ کسی چیز کے اوپر بھی ہو وہ پاکستان کی خلاف ہو پاکستان کی انسٹیوشنز کے خلاف ہو آپ نے یہاں بہن کرنے کی بات کی اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہن کرنا جو پرانی جماعتوں کو کیا ہم ایک جماعت کو بہن کرنے کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانے کی یا پاکستان کو اس تاریخیوں میں چھوڑ جو جہاں آپ کو دل نہ کرے تو اپنے جھنڈے جلاؤ جو جھنڈے جلائے تو آپ اسے کہو ہمارے سینے میں رہتے ہیں بنو میں واقعہ ہو تو ایک آپ کا سٹیٹمنٹ آپ کا بندہ سٹیٹمنٹ دے اور پچاس اس کو اگینسٹ بول رہے ہو آپ کے ہم جب بات کریں کہ ہمارے ایک سو پچاس خالی اب یہ سال شروع ہوا ہے تو ایک سو پچاس فوجیوں نے شہاتے نوش کی ہے اس میں آفیسرز ہیں اس میں ینگ سپاہ سالار ہے اس میں ینگ لوگ ہیں سپائی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے ہم جب آپریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ آپریشن آپ میرے اور کسی پاکستانی کی خلاف نہیں ہے وہ ان کی خلاف ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں ایک سانس میں یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور اسی سانس میں مکتیبانی اور شیخ مرجیبور ارمان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کرتے رہے وہ ٹھیک کرتے رہے اور مکتیبانی جو کیا مکتیبانی نے نائنٹین فیفٹی سکس میں جو کیا وہ بھی ٹھیک کیا دیکھیں یہ لوگوں کو انسٹیگرٹ کرتے ہیں اور مجھے بعد بتائیں کہ اگر بلوچستان میں بیٹھ کے کوئی انسٹیگرٹ کر رہا ہو یا پاکستان میں کئی اور داڑھی رکھ انسٹیگرٹ کر رہا ہو تو وہ بہن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے اور کیونکہ یہ لوگ انگریزی بہتر بول لیتے ہیں یا ان کی خواتین انگریزی بہتر بول سکتی ہیں تو ان کو ہم ان کے اوپر کوئی آپ ایکشن نہ لیں یا ان کے اوپر کوئی اٹھائے پی ٹی آئی جو کچھ کرتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ درست نہیں ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیونکہ یہ فیملیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ان کے بہت سارے لوگ لیکن آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے آپ سیاسی جماعت کو گنجائز کریں ہم نے تو ان کو پلٹیکل وکٹمائز کیا ہی نہیں ہے ہم تو یہ تو کوئی ہماری جماعت کا ایسا کو بند ہے ہم نے دفتر بند کر دیا ہے سال ایک سے اس کے مران کو جیل میں ڈالا ہوں چیزیں دیسی مرگی مل رہی ہے خوراکین کو مل رہی ہے انہوں نے یہ وہ پہلوانی پہلوان سے سکی رہے ہیں آتف خان صاحب اور مصطفیٰ نوازکوکر صاحب سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ